بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا مغفرت یہ ظاہر ہے کہ درگاہ قاضی الحاجات سے اپنے مقاصد کی طلبی میں اگر اپنے پرادر مومن کو مقدم کیا جائے تو اس کی بھی تمام آرزویں پوری ہوتی ہیں اور مقاصد دلی پورے ہوتے ہیں زیل کی پاک دعا بھی اسی اصول پر مبنی ہے اس کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ یہ دعا فقیری کو دور کرنے قرضے کو ادا کرنے پریشانیوں کو دور کرنے قید سے چھوٹنے اور تمنگری کے آنے کے لیے بے حد مفید ہے حدیث میں ہے کہ اس دعا کو ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھنے سے مذکورہ بالا فائدوں کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے گناہ بخشے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل على احل القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر اللہم اشبئ کل جائئ اللہم اکسو کل اریان اللہم اقزی کل مدیون اللہم فرج ان کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فکا کل اسیر اللہم اصل کل فاسد من امور المسلمین اللہم شفئ کل مریض اللہم صد فقرنا بغنا کا اللہم غیر سوء حالنا بحسن حال کا اللہم اقزی ان نبینا و آغنینا من الفقر انکا اللہ کل شائن قدیر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے اے اللہ قبروں میں مدفون اور بوسیدہ ہڈیوں والے مردوں کے دلوں میں مسررت کی روح پھونک دے اے اللہ ہر فقیر مومن کو غنی کر دے اے اللہ ہر بھوکے کو سیر و سیراب کر دے اے اللہ ہر ننگے کو لپاس پہنا اے اللہ ہر قرضدار مومن کے قرض کو ادا فرما اے اللہ ہر مسترب اور پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہر بھٹ کے ہوئے مسافر کو گھر پہنچا اے اللہ ہر اسیر کو رہا فرما اے اللہ مسلمانوں کے تمام فاسد امور کی صلح فرما اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ اپنی ذاتی تونگری اور امیری سے ہماری فقیری کا تروازہ بند کر دے اے اللہ ہمارے بدترین دور زندگی اور فقر آسان حال اپنے حسن حال سے بدل خدایہ ہمارے تمام قرضوں کو ادا فرما اور ہمارے دامن کو دست و فقر سے چھڑا کر بحق محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو امیر کر دے ہم اس لیے تجھ سے کہتے ہیں کہ بس تو ہی ہر چیز پر قادر ہے قادر ہے